دیکھئے کیا کرشم ہے خاجہ غریب نواز کا کل رات کا سینہ یہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا بھارت میں خاجہ غریب نواز کے مزار پر یہ کیا موجزہ نمدار ہوا کہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اسلام علیکم دوستو اس وقت خاجہ غریب نواز کے مزار پر ہندو زیادہ تعداد میں موجود تھے ان میں کچھ ایسے ہندو بھی تھے جن کا ماننا تھا کہ ہم رام بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں رام بھگوان ہی ہمارا مائی باپ ہے خاجہ غریب نواز تو ہمارے بھگوان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا رام بھگوان اگر چاہے تو ابھی کے ابھی خاجہ غریب نواز کا مزار یہاں سے اڑا کر کنی اور لے جائے ہم تو بس خاجہ غریب نواز کے مزار پر اس لیے چلے آتے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے مطابق بڑی ہی منت مرادیں پوری کرتے ہیں یہاں پر آ کر جو بھی منت مانی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے اس کا ارگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلمانوں کے خدا سے مانگنے آتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ موسادہ کر رہے تھے کہ جب خاجہ غریب نواز کے مزار کے گمبت پر کچھ ایسا نمودار ہوا کہ سب ہندووں کی بولتی بند ہو کر رہ گئی دوستو آخرین لوگوں نے ایسا کیوں کہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خاجہ غریب نواز کے مزار کے گمبت کے قریب کچھ ایسا نمودار ہوا کہ سب ہندو چیختے ہوئے وہاں سے باہر نکلے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیلی ایٹفکیشن بھی کلک کیجئے گا تاکہ ارکانی کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے جی تو دوستو خاجہ غریب نواز کا مزار بھارت میں موجود ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ان کے مزار پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی جوخ در جوخ تشریف لے کر آتے ہیں شروع سے ہی نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندووں کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے کہ یہاں پر آ کر جو بھی منت مانی جائے جو بھی دعا کی جائے وہ لازمی پوری ہوتی ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو سب سے اول اللہ تعالیٰ کی ویدانیت پر ہی یقین کرنا ہے یعنی اگر ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں تو ہم اسے لا شریک مانتے ہوئے اپنی حاجات طلب کریں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نعوذ باللہ معبود مقرر کرتے ہیں تو ہم شریک کرتے ہیں ہم دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں مگر ہندو کا عقیدہ اس سے بڑا ہی مختلف ہے ان کے تین سو ساٹھ کے قریب چھوٹے بڑے بہت سے بھگوان ہیں ہر ایک بھگوان سے وہ ار ایک منت مانتے ہیں یہاں تک کہ آگ کا پانی کا بارش کا ہر جیس کا دیفتہ لگ ہوتا ہے بارش چاہیے ہو تو بارش کے بھگوان سے مانتے ہیں اگر فصل چاہیے ہو تو کسی زمین کے بھگوان سے مدد مانگنے لگتے ہیں یہی ان کا اصل عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ خاجہ غریب نواز کے مزار پر بھی آزری دینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک نیک شخص تھے اگر ہم یہاں پر آ کر کوئی منت مانیں گے تو یقیناً مسلمانوں کا خدا ہی صحیح مگر ہمیں عطا ضرور کر دے گا اس طرح کے ہی عقیدہ رکھنے والے خاص کر وہاں پر سکھ تشریف لے آتے ہیں ایک ایسا ہی گروہ خاجہ غریب نواز کے مزار پر آیا وہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی موجود تھے مگر آج ہندووں کا زیادہ رشتہ جب کئی ہندووں کو وہاں پر دیکھا گیا تو ایک مسلمان بزرگ ان ہندووں سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ تو ہندووں کا قیدر رکھتے ہیں کچھ روز پہلے ہی آپ کے رام بھگوان کا اتنا بڑا مندر بھی تعمیر کیا گیا ہے پھر آپ لوگ اپنی پوجہ پاٹ اور دعا کے لیے وہاں پر کیوں نہیں جاتے یہاں غجہ غریب نواز کے مزار پر ہی کیوں آتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاص کرامات عطا کر رکھی تھی اور ایسی شخصیات سے تو صرف مسلمان ہی انصیت رکھتے ہیں پھر آخر آپ لوگ اپنے مندر چھوڑ کر یہاں کیوں آ رہے ہیں یا تو پھر یہ بات مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہی وسیلہ بن کر آپ کی آجات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروا رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو آپ لوگ اپنا دین کیوں نہیں بدل لیتے سچ مچ میں دین اسلام میں داخل ہو کر خود کو مسلمان کیوں نہیں کہلا لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ گناہ کو ماف کر کے آپ کو واقعی یہاں پر نیکیوں سے نواز دے یہ سب باتیں سننے کے بعد اندووں کی غیرت نے تو گویا جوش مارا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہاں پر آ کر جو بھی وہ دعا کرتے ہیں خاجہ غریب نواز کا خدا ان دعاوں کو پورا کر ہی دیتا ہے وہی دعا وہ مندر پر گنڈیاں بجا بجا کر ماتے ٹیک ٹیک کر بھی پوری نہیں کروا سکتے یہی وجہ تھے کہ ہندووں کو یہاں پر خاجہ غریب نواز کے مزار پر بڑا اقیدہ تھا مگر جب ہندووں نے جب یہ سب ایک مسلمان کے موز سے سنا تو ان کی غیرت کوئی ایک گوالہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھگوانوں کو پیچھ رکھیں مسلمانوں کے جیت کا ڈنکا بجائیں یہی وجہ تھی کہ اگلے ہی پل وہ ہندو بڑے ہی غصے میں آ گئے کہنے لگے کہ بے شک ہم یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں لے کر لیکن اس کا ارگز کی مطلب نہیں کہ ہم اپنے مذہب سے پھر چکے ہیں یا ہم اپنا ہندو مجھ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے دراصل ہم تو سبھی کے عقیدوں کا اعترام کرتے ہیں چاہے وہ ہندو اور سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو ہمارا مائی باپ صرف اور صرف ہمارا رام بھگوان اور بولے نات ہی ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی اپنا کرتا درتا نہیں مانتے یہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں گے تم لوگ جس خدا کو مانتے ہو نعوذ باللہ یہ پوری کائنات یہ پوری دنیا سب کچھ ہمارے رام بھگوان نے ہی بنائی ہے نعوذ باللہ یہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں جو تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہارا خدا نعوذ باللہ یہ سب کچھ بنا چکا ہے اس طرح کے الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر مسلمان اور ہندو واپس میں جگڑ پڑے کچھ شرپ پسند لوگوں نے جلتی پر تیل ڈالنے کا بھی کام کیا تھا دونوں گروہوں کو بڑھگانے کی بخو بھی کوشش کی جا رہی تھی مگر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دونوں گروہوں کو خاموش رہنے کی تاقید کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آج اس سے پہلے یہاں پر خاجہ غریب نواز کے مزار پر ایسی حرکت ہو ہی نہیں سکی چاہے یہاں پر آنے والا ہندو ہو زکھ ہو یا مسلمان ہو کسی نے کسی کے عقیدے پر حملہ نہیں کیا تھا ہر کوئی یہاں پر اپنی منتیں لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی وہ منتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں بس اپنے یقین اور تقلید پر منصر کرتا ہے کہ کون کس قدر تڑپ سے مانگ رہا ہے بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے مانگنے کا انداز اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے مگر یوں لڑ کر یہاں کا ماعال خراب مت کریں بدمزگی مت پھیلائیں مگر وہ ہندو تو بڑا کی چکے تھے اس بات کا اعلان کرنے لگے کہ اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نام کو ہر عالم نوز باللہ مٹا کر رہیں گے یہاں پر ارسو رام بھگوان کی مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے علاوہ ہندووں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے بھگوان موجود تھے سب کے نام یہاں پر لکھوائے جائیں گے اور ساری مورتیاں رکھ کر یہ بتایا جائے گا کہ خاجہ غریب نواز مسلمان نہیں بلکہ ہندو تھے تب ہی تو وہ اپنے ہندووں کی ہی فنتیں ہیں اس بات پر تو دونوں جانب ایک آگ سے بڑا کٹی تھی اچھی خاصی رڑائی ہونے لگی تھی کہ تب ہی تیز ہوا چلنے لگی یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ خاجہ غریب نواز کے مزار کے پاس ہی دریہ بھی موجود ہے جیسے ہی لوگوں میں آوازیں بلند ہونے لگی اور لوگ آباس میں لڑنے لگے تو تب ہی آسمان پر بادل سچھانے لگے تھے سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو گیر لیا تھا تیز ہوا ہی چلنے لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے توفان کی شکل استیار کر لی تھی اس کے ساتھ ہی جب خاجہ غریب نواز کے مزار کے جانب نظر دولائی گئی تو گمبت کے پاس ایک روشنی سے دکھائی دینے لگی وہ روشنی وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر بڑھنے لگی کہ لوگ اپنی آنکھیں چندیانے پر مجور ہو چکے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تیز روشنی کسی نے وہاں پر لگا دی ہو مگر ایسا کچھ نہیں تھا یہ تو ایسا نور تھا جو خود بخود ہی پھوٹتا چلا جا رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی نوری مخلوق موجود ہو جس سے یہ روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو سبھی ہندو اور مسلمان تو حیرت میں مقتلع ہو چکے تھے اریک کی نظروں اس جانب تھی کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید رنگ کی نکلنے والی کرنے ایک دم سے سرخ ہو چکی تھی ایسا لگتا تھا جیسے سرخ روشنیاں جس جس کا وجود پر گر رہی ہیں ان کا جسم جلنے لگا ہے لوگ در سے خوف سے کانپنے لگے تھے مسلمان تو وہی پر اللہ اکبر اور درود پاک کا ورد کرنے لگے تھے مگر ہندو تمہارے خوف کے اپنے رام بھگوان اور کالی ماتا کے نام لیتے ہوئے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے تھے اگلے ہی پن فضا میں اچانک وہ نور پھیلا اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دکھائی دینے لگا یہ منظر اس قدر واضح تھا کہ ہر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ارگز فرموش نہیں کر سکتا تھا وہ ہندو جو ترہ ترہ کے دعوے کر رہے تھے الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلے تھے دوستو خاجہ مہین الدین چشتی جو کہ خاجہ غریب نواز کے نام سے بھی مشہور ہیں انہیں بررسخیر کا سکت سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے خاجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سما کی طرف راقب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سما کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بجن اور گیت کے عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ صد فیصد درست نہیں تھا کیونکہ انہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے حالات مسیخی کو آرام قرار دے دیا تھا سلسلہ جشتیا ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں نبع لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے اگر آپ کے فیصل کی تاریخ پر غور کیا جائے تو ایک روایت کے مطابق تاریخ وفاق شہر عجب 661 حجری 1230 اسوی ہے آپ ستانوے سال آیات رہے جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا فیصل 633 حجری مطابق 1229 میں اجمیر میں ہوا اللہ پاک سب ہی مسلمانوں کو ہدایت دے اور متعید ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین